اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام مسجد الحرام میں کیڑوں کا طوفان جو مرکزی دروازوں اور دیواروں سمیت سات ملکہ بیلڈنگز اور سکول تک بکھر گئے انتظامیہ کی ناکس حکمت حملی یا پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب دوستو مسجد الحرام میں سات جنوری کو ہونے والے اس واقعے کی ویڈیوز اور تصویریں مسلسل انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہیں جسے دیکھ کر بہت سے لوگ کنفیوز اور پریشان ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے کیونکہ ویڈیوز میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیڈی نما یہ کیڑے مسجد الحرام کی دیواروں پر ایک بڑی تعداد میں منڈلا کر شور کر رہے ہیں جو دکھنے میں کافی ڈسٹربنگ ہے مقامی لوگوں نے جب مکہ گورنمنٹ سے اس کے متعلق جواب طلب کیا تو انہوں نے اس کے متعلق یہ وضاحت ٹویٹر پر جاری کی کہ دراصل بائیس ٹیمز کو جو 120 لوگوں پر مجتمل تھی انہیں ایک خاص سپریے کر کے ان کیڑوں کو فوری طور پر طلب کرنے کے لیے ایک آمات دے دئیے گئے ہیں تاکہ یہاں مجود ظاہرین کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے دراصل سعودی عرب میں گزشتہ سال یعنی سال 2018 میں بہت زیادہ غیر معمولی موسمیاتی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی کیونکہ اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی اگست کے مہینے میں ایک ہوائی توفان آیا جس سے مسجد الحرام میں مجود دس ظاہرین بگدر مچنے کی وجہ سے زخمی بھی ہو گئے جبکہ خانہ کعبہ کا گلاف بھی ہوا کی وجہ سے لہراتا رہا اس کے علاوہ نومبر میں سلاب آیا جبکہ اس سے پہلے فروری کے مہینے میں ٹینس بول کے سائز کے جتنے اولے بھی پڑے تھے اسی موسمیاتی تبدیلیوں کی بدولت نمی کی وجہ سے یہ کیڑے چھپ کر اپنی تعداد بڑھانا شروع ہو گئے سو ان کی اس ریپرڈکشن کو رکنے کے لیے مفجد الحرام کی انتظامیہ نے یہ سپریے کیا تاکہ انہیں ان کی چھپی ہوئی جگہ سے باہر نکال کر ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور آسانی سے تلف کیا جا سکے اور ایسا ہی ہوا اور یہ تمام کیڑے ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک توفان کی صورت اختیار کر گئے اور ان کی اپنوکشیس قسم کی آواز نے لوگوں کو پریشان کر دیا یہ کیڑے نقصان دے بلکل نہیں ہیں لیکن شور بہت زیادہ کرتے ہیں جنہیں سپریے کر کے مکمل طور پر صاف کر دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس موقع کو گنیمت جانتے ہوئے بہت سے لوگوں کو ڈس انفرمیشن پھلانے کا موقع مل جائے اور اسے بھی قیامت کی نشانی سے جوڑ دیں جیسا کہ سعودی عرب کے شہر قسیم جانے والی پائپ لائن جب سراہ میں پھٹ گئی اور اس سے پانی نکلنے لگا تو لوگوں نے اسے بھی قیامت کی نشانی سے جوڑ دیا کہ سراہ کے اندر پانی کا چشمہ نکل آیا انہی چند لوگوں کی وجہ سے مسلمان تو گمراہ ہوتے ہی ہیں ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی ہمارا مزاک اڑاتے ہیں سو مفجد الحرام میں نظر آنے والا کھیڑوں کا یہ توفان ایک غیر معمولی موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے جس کا ظاہر ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے اور چاہے تو صرف پرندوں کی مدد سے پوری انسانی فوج کو نیست و نابود کر سکتی ہے تو پھر یہ کیڑے کیا چیز ہیں سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی حضرت نصیب فرمائے آمین اور دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا سوچتے ہیں